ہلو فرنڈز ٹیکنیکل اویرنس چینل میں خوش شام دید اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فری ساتھ فل ہائی ڈیفینیشن سٹلائٹ ریسیور ایس ساتھ ٹو ہنڈرڈ کے بارے میں اس کی سیٹنگ کی تمام ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیسے ہم اس میں چینل کو انسٹال کر سکتے ہیں اور کیسے ان چینل میں کی بیسکی انسٹال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیے سب سے پہلے آپ لوگ اسے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا شکریہ اور جو نئے لوگ ہیں ان سے درخواست ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے ہم ان باکسنگ کرتے ہیں اس ایچ ڈی ایم ای ریسیور کو یہ اس کے مینول ہیں اس میں ان کی تمام سیٹنگ کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے ریبک اور انگلش میں اور یہ اس کا ورانٹی کارڈ ہے اس کے مینول میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کی تمام ڈیٹیل اور یہ ریسیور ہے زبردست ریسیور ہے اور فری ساتھ ایسا ٹو ہنٹرڈ یہاں پر اس کا ریموڈ کنٹرول ورک کرتا ہے اور یہ اس کی یو ایس بی پورٹ ہیں ٹو یو ایس بی پورٹ ہیں اس کے علاوہ اس کی دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہ باراول ڈی سی کی پورٹ ہے اور یہ یہاں پر آئی ایر سنسر اور یہ اے وی کی پورٹ ہے اڈیو وڈیو یہاں پر لگاتے ہیں یہاں پر ایچ ڈی ایم ای کیبل کو لگاتے ہیں اور یہ آر ایس ٹو تھری ٹو یہ ایڈن بی ان کی پورٹ ہے زبردست ریسیور ہے یہ اس کے ایر وینڈز ہیں یہاں سے اس کی ہیٹر ریلیز ہوتی ہے اور نیچے بھی اس کے ایئر وینٹس ہیں میڈ ان چائنہ ریسیور ہے اور انتہائی زبردست ریسیور ہے اس کی باقی سیسریز کی بات کریں تو اس میں ایک یہ اڈاپٹر ہے یہ پاور اڈاپٹر ہے اس سے اس کو پاور سپلائی دی جاتی ہے اور یہ ایک ایچ ڈی ایم ای کیبل ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کا سنسر ہے اس سے اس کے چینل کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہ اس کا ریموڈ ہے اسی ریموڈ ہی کی وجہ سے اس کے تمام بیسک فنکشن کنٹرول کیا جاتے ہیں اب یہ اس ریسیور کو میں آپ کو ایچ ڈی ایڈی کے ساتھ کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں اور اس کی باقی سیٹنگ کے مطلق جانتے ہیں اس میں کیسے چینل کو انسٹال کرتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں یہ ایچ ڈی ایم ای کیبل ہے اس کو یہاں پر لگائیں گے اس کے بعد یہ عدثہ ہے اس سے اسے چینل کنٹرول کیا جاتے ہیں اس کو یہاں پر لگا دیں گے اس کے بعد یہ سیٹلائٹ ڈیش کی کیبل ہے اس کو یہاں پر لگا دیں گے اور لاسٹ میں اس کو بارہ بولڈ پاور دے دیں گے تو یہ بالکل آپ کے سامنے چلے جائے گا اس میں کوئی ترقیب ریکوائیڈ نہیں ہے بالکل ایزی ہے اس کی انسٹالیشن اس کو لگانا سب سے پہلے ہم ریموٹ کنٹرول سے اس کا مینیو دبائیں گے تو ہمارے سامنے یہ چیز آ جائے گی اس کا مینیو بار ہے یہ اس کا انٹر فیس ہے انسٹالیشن ہے اس کے ساتھ سسٹم سیٹنگ ہے اور اس کے بعد ٹولز ہیں اس کے بعد انٹرنیٹ ہے اس کے بعد میڈیا سنٹر ہے اس کے بعد چینل ایڈٹ ہے تو ان سب کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اینسٹالیشن مجھ جائیں گے چینل انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ انٹرنہ سیٹنگ ہے اس پر انٹرنہ سیٹنگ کو کریں گے یہ انٹرننہ سیٹنگ ہے نیچے موٹر سیٹنگ سیٹلائٹ لیسٹ سب سے پہلے ہم انٹرنے سیٹنگ میں جائیں گے یہاں پر جو سیٹلائٹ ہم نے پروگرام کرنی ہے اس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں میں اسی اشائس آ ثری اس سلیکٹ کرتا ہوں اور ایلن بی پاور آن اس کے بعد اس کی فریقنسی جو ہے فائل ون فائل زیرو فائل سیون فائل زیرو یا آپ کو صرف فائل ون فائل زیرو بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد بھائی کے جو ہے آف ڈائزک ون پوائنٹ ہیرو یہ جتنے نمبر پہ آپ نے لگائی ہوئی ہے وہ ڈائزک آپ کو یہاں سے سیلیکٹ کر دیں ٹی پی اگر آپ سٹلائٹ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اوکے دبائیں گے تو وہی چینل نکلیں گے جو آپ کے رسیور میں جن کی فریقنسی انسٹال ہے ادروائیز دوسرے چینل نہیں نکلیں گے تو اس کے رائٹ بٹن کو دبائیں تو بلائنڈ آتا ہے اس کے بعد ٹی پی ہے اس کے بعد سٹلائٹ ٹی پی کا مطلب کہ آپ بس یہی فریقنسی سرچ کرنا چاہتے ہیں بلائنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تمام چینل اس میں سرچ کرنا چاہتے ہیں جو نئے ہیں اور پرانے ہیں اور جو ابھی ابھی سٹلائٹ میں انسٹال ہوئے ہیں وہ بھی چینل آپ چاہتے ہیں آپ کے رسیور میں انسٹال ہو جائیں تو بلائنڈ پر اوکے دبائیں گے تو ہمارے سامنے بلائنڈ اس کے بعد ایف ٹی اے کو یس کریں گے اس کے بعد ٹی وی ریڈیو اور اور سرچ پر اوکے دبائیں گے تو اس طرح سے چینل نکلنے شروع ہو جائیں گے کچھ اس طرح سے میں ویڈیو کو ایزٹ کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس کے بعد یہ نیچے سٹلائٹ لسٹ ہے اس پر اوکے کر کے یہ کوئی بھی سٹلائٹ آپ نے سرچ کرنی ہے تو یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں اس کے بعد اس کا انٹینہ سیٹنگ کریں تو وہی چیز ہے سب سے پہلے آپ انٹینہ سیٹنگ ہی کر لیں اگر آپ نے کوئی ایک فریقنسی نکال لی ہے تو ٹی پی لسٹ میں آ جائیں ٹی پی لسٹ میں آ کر جو فریقنسی آپ کو چاہیئے اس میں آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرل سے آپ گرین کا بٹن دبائیں تو آپ کے سامنے یہ مینی بار آ جائے گا یہاں پر آپ اپنی فریقنسی لکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے جو بھی آپ نے نکالنا ہے وہ آپ یہاں پر فریقنسی لکھ سکتے ہیں جو فریقنسی آپ نے سرچ کرنی ہے اس پر یا تو وہاں پر فریقنسی موجود ہے جو فریقنسی آپ نے سرچ کرنی ہے اس پر یا تو وہ اس میں مجود ہے تو اس پر اوکے دبا کر چیک مر لگا کر اور اس کے بعد ریموٹ سے بلو بٹل کو دبائیں گے تو آپ کے سامنے یہ مینو بار آ جائے گا یہاں سے آپ ایف ٹی اے کریں یعنی فری چینل جو پی چینل نہیں ہیں پی چینل نہ نکلیں صرف فری چینل نکلیں تو اس کے بعد سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے چینل نکلیں ایک فریقنسی کے اس میں سے آپ فریقنسی ڈلیٹ بھی کار سکتے ہیں ریڈ بٹن دبائیں گے تو یہ پوچھے کا آرگو شور ٹو ڈلیٹ یہ فریقنسی اس نے دی ہوئی ہے اگر آپ ڈلیٹ کرنا جاتے ہیں اوکے تو اثر وائل کینسل ہے ایڈٹ کے لیے یلو دبائیں گے اور سرچ کے لیے بلو دبائیں گے یہ ایک فریقنسی نکالنے کے لیے ایک فریقنسی کے چینل سرچ کرنے کے لیے اس کے بعد یہ سسٹم سیٹنگ میں ٹائم سیٹنگ ہے اور ٹائمر لگا سکتے ہیں آپ جہاں سے لینگویج چینج کر سکتے ہیں اے وی سیٹنگ جو بائی ڈفالٹ انہوں نے کی ہوتی ہے لاؤ کنٹرول پہ اکے کریں گے تو یہ آپ کا مینو لاؤن کر دیں گے چینل لاؤن اور اگر آپ پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں چینج پاسورڈ اکے تو یہاں سے آپ اولڈ پاسورڈ 00 اور نیا جو بھی آپ پاسورڈ لکھیں گے اس کے بعد یہ پوچھے کنفرم پاسورڈ تو آپ کا پاسورڈ چینج ہو جائے گا یہاں سے آپ پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ٹولز ہیں ٹولز میں یہ سسٹم انفرمیشن ہے فیکٹری ری سیٹ فیکٹری ری سیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فیکٹری ری سیٹ ری سیور کو کر دیا تو آپ کی تمام سیٹنگ اور چینلز اور جو بھی آپ نے اس میں سیٹنگ کی ہوئی ہے سب کوچھ ڈلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا ری سیور ایسے ہو جائے گا جیسے بلکو نیو ری سیور ہیں سوفٹوئر اپگریڈ کو یو ایس بی سے آپ اس ری سیور کو سوفٹوئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوفٹوئر اپگریڈ پر اوکے کر کے ری سیور کو اپگریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ انٹرنیٹ کے فنکشن ہیں ان کی ہم کو ضرورت نہیں ہے میڈیا سینٹر یہ بھی یو ایس بی یہاں پر یو ایس بی کے فنکشن ہے اگر آپ اسی بھی لگا کے مووی دیکھ سکتے ہیں میڈک سن سکتے ہیں پکچرز ہو جارا ریکارڈن ہو جارا کر سکتے ہیں اس ری سیور میں اس کے بعد نیکس ہے چینل ایڈر ٹی وی چینل ڈیڈیو چینل ڈلیٹ آگ بیک اپ ریکووری یہ بیک اپ ریکووری جو ہے آپ نے اگر چینل جتنے بھی اس میں انسٹال کی ہیں اس کی سیٹنگ کی یو ایس بی لگا کر بیک اپ ریکووری کریں گے تو تمام چینل آپ کے ایس بی میں آ جائیں گے اور آپ کوئی دوسری ری سیور کو منٹو سکنٹو میں پروگرام اور سیٹنگ کر سکتے ہیں اس بیک اپ ریکووری کی وجہ سے ڈلیٹ آل کریں گے تمام چینل ڈلیٹ ہو جائیں گے لیکن آپ کی سیٹنگ ڈلیٹ نہیں ہوں گی یہ ریڈیو چینل ہے ان کی ضرورت نہیں ہے ٹی وی چینل کا ہم سیٹنگ کریں گے تو اس پر اوکر دوائیں گے یہ کوڈ پوچھے گا اب جو بھی آپ کے ری سیور کا کوڈ ہے کوڈ دے دیں اس کے بعد اب ہم سیکھتے ہیں کہ چینل کو ڈلیٹ کیسے کرنا ہے موگ کیسے کرنا ہے لوگ کیسے کرنا ہے اور فیوریل کیسے کرنا ہے فار اگر ہم پر یہ ٹیسٹ ہے میں اس کو ڈلیٹ کرنا چاہتا ہوں سیکھتے ہیں آپ کے سامنے تو ہم ڈلیٹ کرنا چاہیں گے تو ایک کو بس دبائیں گے تو یہ دیکھیں ایک فولڈر ڈل کا اوپر اٹھ گیا ابھی ہم ٹیسٹ کو ڈلیٹ کریں گے اس سے ہوکے کریں گے تو ایکس کا نشان بن جائے گا جو بھی آپ چینل ڈلیٹ کنا چاہتے ہیں اس پہ ہوکے دبائیں گے ایکس 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 لاسٹ میں اپ ایزٹ کریں گے وہ پوچھے گا رسیور آپ سے پوچھ رہا ہے اگر آپ بلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اوکے اگر نہیں کرنا چاہتے تو کینسل کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو موو کرنے کا طریقہ فرض کریں یہ بی فور یو بیوزرک اور ٹی آر ٹی ورڈ ہم ان کو ایک اور دو پر رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم دو نمبر کو دبا دیں گے ریموٹ کنٹرول سے تو موو کا فولٹر اوپر ہو جائے گا اب ہم اوکے دبائیں گے ٹی آر ٹی کو اوکے دبا لیا ابھی ایئر ویڈیٹل ایشیا اس کو بھی نزدیک کر لیتے ہیں ایئر ویڈیٹل ایشیا اس کو بھی نزدیک کر لیتے ہیں ایئر ویڈیوز کو بھی نزدیک کر لیتے ہیں سٹار کو بھی کر لیتے ہیں بلکر کی وان ٹو تھی فور پائیو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے لکھا ہوا ہے ریڈ بٹن اور گروپ موو یہ گرین بٹن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے فرض کریں آپ کو یہاں پا رہے ہیں موووو کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن دبائیں گے تو آپ کے سامنے یہ باپس آ جائے گا یہاں پر آپ ایک لکھیں تو یہ تمام چینل ایک لکھ کر آپ اوکی دبائیں گے یہ تمام چینل 1,2,3,4,5 پر چلے گیا ہے یہ میں آپ کو تخوا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی دیکھیں یہ سٹار ہے اس کو اوکی کیا ابھی میں ریڈ بٹن دباؤں گا اور ریکٹ ایک لکھوں گا تو یہ لکھیں سٹار ایک جالا گیا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے فرض کریں یہ ائر وی میوز ہے اس کو میں یہاں پر لانا جاتا ہوں تو میں یہ گرین بٹن دباؤں گا تو وہ چینل ہی یہاں پر آ رہا ہے یہ دو طریقے ہیں اس کو موو کرنے کے اس کے بعد چینلوں کو لاک کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ارمونٹ سے چار نمبر کو دبا رہا ہے تو چار نمبر کو دبائیں گے تو آپ کے سامنے یہ پوچھے گا اپنے کوڈ لگانا ہے جو اپنے کوڈ اور لاک کا فولڈر اوپر ہو جائے ابھی جو بھی اپنے چینل ریل کرنا ہے اوکے اوکے یہ دیکھیں تالہ سا بن رہا ہے اپنے چینلوں کے آگے اس طرح سے آپ کو چینلوں کو لاک کر سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے نہیں ہوں گے وہ آپ لاک کر لیں گے اس کے بعد لاسٹ میں ہم بات کریں گے فیورٹ کی تو فیورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ریموٹ کنٹرول سے پانچ کو دبائیں گے پانچ کو دبائیں تو یہ دیکھیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں فولڈر جو پانچ کا اوپر اٹھے اب جو فرض کریں ائر و نیوز کو میں فیورٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ اوکے دبائیں گے تو ہمارے سامنے یہ فیورٹ کی لسٹ سال جائیں گے یہ فیورٹ کی تمام لسٹ ہیں آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں فرض کریں یہ نیوز ہے میں اس کو چوز کرتا ہوں ائر و ای کے لیے ائر و ایب نیوز میں آ گیا اس کے بعد یہ میوزک ہے اس میں میں چوز کرتا ہوں یہ میوزک کی لسٹ میں اس طرح سے آپ گروپس بنا سکتے ہیں چینلوں کے نیوز کو سیپرٹ مووویز کو سیپرٹ اس طرح سے آپ کو فیورٹ کر سکتے ہیں اور فیورٹ کو نکالنے کے لیے ریمور کنٹرول سے فیورٹ کا بٹن لبائیں گے تو آپ کے سامنے وہ فیورٹ جو کیے ہوں گے وہ چینل آپ کے سامنے آ جائے اس کے بعد ایکزٹ ڈو یو وانٹو سیو اس کے علاوہ اگر آپ نے چینلوں کو اے ٹو زیڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اے ٹو زیڈ کرنے کے لیے سب سے مینیو دوبانے کے بعد چینل ایڈٹ میں آ جائیں اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے سوٹ لکھا ہوا ہے ریڈ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے سامنے نیم اے ٹو زیڈ کرنا چاہتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کرنا مت بولے گا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ ملتے ہیں موسیقی